اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا وصلاة و السلام على سید الانبیاء سیدنا ومولانا ومالجانا ومامانا بالقاسم محمد المصطفیٰ وعلیہ وعلادہی ونسید مصطفیٰ والمفا اللہ ذہب اللہ عنہم رجسا وطہرہم تطہیرہ وَلَعَلَى اللَّهُ وَلَعَلَىٰهِهِمْ وَمْقَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَائِبِهِمْ وَعَصْمَتِهِمْ وَرِبْعَتِهِمْ وَنَبُوتِهِمْ وَخِعْبَتِهِمْ وَمِلَایَتِهِمْ اَجْمَئِنْ اما بعد کالاللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والقرآن الرشید بسم اللہ الرحمن الرحیم فَتَلَقْقَادَ مُنْ رَبِّهِ قَلِبَاتٍ فَتَعْبَالِكْ اِنَّهُ وَالْتَّوَابُ الرَّحِيمِ صَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَلِيْكِ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ایک سلوات ایسی پڑھے کہ آپ کی پڑی ہوئی سلوات جرابِ سیدہ کے مقدمے میں دعاہی کے طور پر لکھی جائے مجلس کی وحانیت کے لیے ہاتھ کھوڑ کے تسلیف سے سلوات کی تلاوت فرما لیے اجازت ہے اس کو شروع کی جائے حکم تھا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حاضرِ خدمت کو چکاؤں مقتصر ٹائنگ کے اندر اپنی نوکری مکمل کرنا چاہتا ہوں دورانے خطبہ آیت وہ پڑی ہے جس میں تذکرہ ہے حضرتِ آدم کی توبہ کا آپ پریشان تو نہیں ہوں ویڈیو بن رہی ہے لوگ سبیکر کی آواز باہر جا رہی ہے ہر صاحبیں کو میری دعوت ہے کہ یہ اصول ہے کہ توبہ کی جاتی ہے یا گلتی کے اوپر یا گناہ کے اوپر تاک نہیں چاہیے محرمانے کیجئے گا صرف تائید چاہیے گلتی کے اوپر یا گناہ کے اوپر توبہ قرآن میں تحریر ہے حضرتِ آدم کی منصف کے لحاظ سے حضرتِ آدم ہے نبی اور نبی کا معصوم ہونا ضروری ہے منصف کے لحاظ سے حضرتِ آدم انعالمین اللہ علیہ السلام علیہ السلام نبی ہیں اور نبی کا معصوم ہونا بولو بیٹا میں بنیادی عقیدے کی بات کرنا ہوں یہ مذہبِ شیعہ کے بنیادی مسائل ہیں جنہاں میں تذکرہ ملک پر پیف کرنے لگا ہوں یہ مطارنہ بہت نظر کے شاہ کی بات چاہیے یہ ضروری ہے یاد رکھئے کہ بعض بندوں نے ہماری زند میں آکے یہ عقیدہ لڑھ لیا ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے نبی کے علاوہ اور کسی کو معصوم نہیں کہہ سکتے اور لوگوں نے خاص کر کے ملک تشریعوں پر ہی الزام لگایا کہ جو شیعہ ہوتے ہیں یہ نبیوں کے علاوہ کوئی اور ہستیاں بھی ہیں جنہیں معصوم مانتے ہیں اصل میں لوگوں نے نہ ہمارا عقیدہ سنا ہے نہ ہمارا عقیدہ پڑا ہے نہ ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھا ہے میرا دل ہے کہ اس ترقی آفتہ دور میں اس ویڈیو کے ذریعے میں اپنا عقیدہ ہر صاحب علم تک پہچانے کی کوشش کروں ملت تنشکیوں میں صرف نبی کا معصوم ہونا شرط نہیں ہر آدھی کا معصوم ہونا شرط ہے نہیں صرف نبی کا معصوم ہونا شرط نہیں ہر آدھی کا معصوم ہونا بولیے اقینے کی بات ہے ہاتھی کا معصوم ہونا خیریت ہے جی خیریت ہے نہیں خیریت اچھا سلوات پڑھیں گے بابا سلوات ہاتھی چاہے منصبِ نمومت پر فائز ہو ہاتھی چاہے منصبِ رسالت پر فائز ہو ہاتھی چاہے منصبِ امامت پر فائز ہو ہاتھی چاہے منصبِ بلائیت پر فائز ہو جو ہاتھی ہوگا وہ معصوم ہوگا یہی وجہ ہے کہ احمی اہلِ میت معصوم ہیں ہم انہیں معصوم مانتے ہیں جو ہمارے امام ہیں پوری دنیا میں ہمارا چیلنج ہے کہ علی و علی اللہ پڑھنے والا اسے امام مانتا ہے جو معصوم ہوتا ہے چالیس سال بتوں کی پوچھا کرنے والے مسلمانوں کے امام ہو سکتے ہیں جڑے کا سمجھے ہوں میں وہ مسلام کرتا ہوں جو علی صاحب کتوں کی پوچھا کرنے والے مسلمانوں کے امام ہو سکتے ہیں شنوں کے امام نہیں ہو سکتے ہیں آتم ہے معصوم توجہ چاہتا ہوں جی زمین زمین میں بلند ہونے کی وجہ سے ہر چہرے میں میری نگاہ ہے آپ کسی اور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو پھر میں آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں مجھے بندے کے چہرے کے اوپر آنے والی رنگت بھی بتا دیتی ہے کون سوچ رہا ہے کون مان رہا ہے آدم ہے معصوم اور معصوم غلطی کر نہیں سکتا معصوم سے گناہ ہو نہیں سکتا توبہ بھی قرآن میں درج ہے پھر قرآن میں توبہ کیوں ہے اگر غلطی آدم سے نہیں ہو سکتی گناہ آدم سے نہیں ہو سکتا گناہ ہم سے ہو سکتا ہے کیونکہ ہم خیرے معصوم ہیں باتقادہ مشریعت ہم سے گناہ ہو سکتے ہماری دعاوں کی قبولیت اس لیے نہیں ہوتی کہ ہمارے معصر گناہ ہوتے اس لیے معصوم کا فرمان ہے دعا مانگنے سے پہلے اپنے گناہوں کی معافی مانگو چھوڑا سا بولنے کی کوشش کرو کسی نگلہ کے بولنے کے زاکرہ بولنے کے تو پرچے پراؤں جو عبیلت کوئی بڑی بات نہیں ہم سے گناہ ہو جاتے ہم گناہ کر سکتے گناہ سردد ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھئے گا ایک ہے گناہ دار اور ایک ہے خددار تھوڑے بولا تھی کوشش کر سو جی ایک ہے گناہ دار اور ایک ہے گناہ میں ان کے عظیم بزرگوں کی موجودگی میں تو دو سادات پاندہ کشاری کے موجودگی میں دو سیدوں کے موجودگی میں میں حدیب برادران کے اس ممبر پہ ممبر شبیر پہ حدیب برادران کے جنسے میں لوڈ سبی کر کے سامنے کھڑے ہو کے دو مصریں پڑھنا چاہتا ہوں جو ملت تشریعوں کی آماز ہے اور جس بندے کا یہ حقیقہ ہو وہ چوٹن کے زمین پہ نہ بیٹھے بلکہ اپنی عقیدوں کا اظہار اپنی زبان سے کھڑے اس در کے گداؤں پہ یہ خصوصی کرم ہے یہ لوگ گناہ دار ہے خددار نہیں ہے حسین کی مائن ہاتھوں کو کسی قبری میں کا مہتا ہے خددار کی مائن ہاتھوں کو کسی قبری میں کا مہتا ہے خددار کی مائن ہاتھوں کو کسی قبری میں کا مہتا ہے قرآن کھڑا ہے اللہ کی دیگہ حملے لیلائیت علی کا امکار کرنا گناہ نہیں خدداری ہے باہ حسین کی ہاتھوں کو کسی قبری میں کا مہتا ہے یہ موکداری ہے کہ جیس کی سزا اندر محمد کے ساتھ بیٹھے ہوئے پندے میں بھی نازل کر دیتا ہے میں بات کھول کے اس قوم کے سامنے کیا بڑھوں یہ تدالہ کی آنے محمد کے ممبر کے ساتھ ہے تو کوئی سے بہتر جانتے ہو کہ وہ قوم تھا کہا تھا کہ اس وقت تھا پیٹھا رسول کے پاس تھا رحمت اللہ العالمین کی وجودگی پہ اس نے علی کی ملائیت کا انکار کیا جیسے ہارس نے علی کی ملائیت کا انکار کیا آزمان سے اللہ نے عذاب نازل کیا اللہ نے پوری کائنات کو ودا دیا دنیا والوں سن لو علی کا ملکر محمد بھی ساتھ ہو محمد کے ساتھ اگر علی کا ملکر بھی ہو تو ابھی اللہ کی لانت سے پاچھ گئے آزمان سے پاچھ گئے محمد کے ساتھ اگر جانتے ہیں اینیہ نویر خوشیدگی پاکستان کی ایجنسیوں نے کل لے کے خطار پکڑا ہے اہاں کا ایجنٹ ہے میں پاکستانی فوج کو سلام پیش کرتا ہوں بڑی کامیوں بھی حاصل بھی جناب نہیں بندھا نہ انداز بیٹا ایجنٹ تھا را کا رہتا تھا بلوچستان اور صرف اسے ہی نہیں پکڑا جیس جیس نے اوس اوس کو پناہ دی اوس اوس کو بھی پکڑا کہ یہ بھی پتن کے خطار ہے میں اوپر شمیر پہ کھڑا ہوں کہ گولی مارا ہوں سیدھا آزر ہے پچک رہا ہوں ہاتھ آزر ہے لیکن جو بات سچ ہے وہ منت پر میں بیان کروں گا جو جو پتنہ نہیں کی ملائیت کو باطل کہتا ہے وہ دین کا کرتا ہے اور یاد رکھنا جو جو مکسروں کی حمایت کرتے ہیں لانت سے بچ وہ ابھی نہیں سکتے حسین کی مائن ہاتھوں کو اسی کا مہتاد لگتا ہے ہاتھوں کو لڑ کر کے لونے ہائیدہری پچک رہا ہوں سکتے ہیں کیوں کہ کوئی چھپندہ مکسرین کے لئے یہ بڑا نرم کوشش تیار کر دے جو بھی متصرین کے لیے نرم کوشش رکھے اس کے لیے بھی کانت کا توق تیار ہے علی کی مرائیت کا منکر کنہ دار نہیں کوشش کرو باروزہ ماشر جب لائنیں لگیں تو کنہگاروں کی لائنوں میں کھڑے ہونا کھڑداروں کی لائنوں میں یہ بیت علی کا انکار کنہ نہیں کھڑداری ہے ہم کنا کر سکتے پر آدم سے کنا نہیں ہو سکتا کیونکہ آدم ہے نبی کیا ہے جی تو نہ بولیا جا تیر خیر بولا کنسی بھی دیں ٹھیک بٹھے علی کے ذکر میں آدم حمد کے ذکر میں پریشانی دور کر دیا ایسے بیٹھوں جیسے بیٹھیں لگا کہ بولا آپ کی زندہ نہیں ہے پوری پوری جو چاہتا آدم سے کناہ نہیں ہو سکتا جب کناہ نہیں ہو سکتا بولا آپ کے ساتھ یہ توبہ قرآن پر کیوں ہے مولینی سے پوچھو نا حضرت آدم توبہ کیوں کرتے تھے مکرم پاک پڑی توجہ باگی مولینی کہتا ہے کہ حضرت آدم سے یلتی ہوگی تھی ایک مولینی کو پوچھے میں گلتی کری ہوگی ایک آدم خاتا جھنیک desta اللہ کھنا نکل جا جن نچ exacerb انتی ہو جو بچے مرنی آدم ہے کارناہ کھا تاکر لے جن نچ نہیں کہا تا تبہرین نہ بھوا کر�atے تو چندت کے سمونا جان کی تیاری کی تیاری کی تیاری ایک مالی یوٹ جیو ساں گا جیان تو کھانا سینے بل میں نے کہا کیا کی تیری وجہ تو آیا پڑی مقام تو دیکھتے ہیں چلیس میں جیت پھانا تو تو ایٹا چھڑتا کہ وہ ہیت دانا کھائیں تو چند پچھلی جانتا مولی کی چلاکی میری نانا آدم سے نہ گلتی ہوئی تھی نہ گناہ ہوا تھا آدم سے ہوا تھا تڑھ کے ہونا جو بچے چچھ کر گیا جو میں تڑھ کے ہونا کھنی پتا intense سلطانی بتا کے لائے گا سنگے موبن گھرے گا منافق چلے گا آدم سے نہ گلتی ہوئی تھی نہ گناہ ہوا تھا آدم سے ہوا تھا تڑھ کے ہوگا عرش پہ چند نام لکھے تھے آدم سوچتا تھا یہ علی کون ہے حسینر کی بائی ہاتھوں کا کسی کا مہداج رہا تھے کسی کمیلے کا مہداج رہا ہو یہ حاج آدم سے نہ گلتی ہوئی تھی نہ گناہ ہوا تھا آدم سوچتا تھا یہ محمد کون ہے یہ علی کون ہے یہ سیدہ کون ہے یہ حسن کون ہے یہ حسین کون ہے آدم نے جرمت کر کے اللہ سے ملچھا اللہ یہ کون ہے یہ مجھ سے پہلے کے ہیں یہ مجھ سے افضل ہے یہ مجھ سے آگا ہے سلو جلال کو جلال آیا کانتے بھی ایکی جرمت کوئی نہ سوچے نگل جرمت سے حسین کی بائی ہاتھوں کا سلا آلی 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 آ آلی 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 آل موسیقی 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 جبلا میں پڑھ کے میں ہوں خدا پشاہیان علیہ کیتار کا رزق کھانے کا سب سے بڑا فیدہ یہ ہے کہ پسدلی دور ہو جاتی ہے اور چسم کے اندر بندے کے ایمان والی طاقت آتی ہے ڈرٹی میں نے چوتی بھی کسی مقصر سے نہیں میں چپنا پڑھ کے اس بندے کے قریب ہوں گا چپنا چپ کر کے میں کھڑا اور تیرا باپ آدم اگر علی کو سوچے اللہ جنت میں نہیں رہے دیتا تو علی سے جانی کرنے والے کو رضی اللہ کے اسے علی حق 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 عل باپ سوچے چندت میں نہیں رہتا چند کرنے والا نہیں رہا کیسے بھر گئے آدم چندت سے نکھے حضرت ای آدم کو چندت سے اللہ نے نکال دیا نہ گنتی تھی نہ گنا اللہ صرف در پر آیا صدا کی علی کو سوچ نہیں چندت سے نکالے کے پاس حضرت کی آدم لوگتے تھے اللہ حرف العزت نے آدم کا رونا پسند کر دی اور بس قرآن کی آئین پر نیرو فتح لکا آدم و من ربی ہی کلماتی فتح پالے انہو حوالتو باب الرحیم بس آدم کے راڑ نے آدم کو چاند کلمیں سکھا دیئے چین کی وجہ سے اللہ حرف عزت نے آدم کی تعمہ کمول کر دی ویڈیو من رہی ہے میں شکریہ ما کرتا ہوں مہر سنگل مرابنہ ان کا کبھی میں یہ زناس سے پردہ نہ اٹھتا اگر سنیوں کے امام علامت جلالدن سیودی اپنی کتاب میں تحریف نہ کرتے علامت جلالدن سیودی نے لکھا کہ مچن نبوی میں صحابہ کی مجھوکی میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے مصطفیٰ سے پوچھا یا رسول اللہ وہ کلمیں کون اسے تھے زبانہ مولے کہ داقیدان اجازت دے مصطفیٰ نے مسکراتا فرمایا کلمیں کوئی اور نہیں آدم کو چوئی انہی اللہ کے کہلے پر کلمیں سکھائے اور آدم دعا کر کے کہتا تھا اللہم اینی اصالوکا بحق محمدن وانیلن والفادمت السہرہ والحسن والحسن اے نوری اے نوری اے نوری تجھے محمد کا واسطہ تجھے علی کا واسطہ سنگمہ کا واسطہ حسن کا واسطہ توبہ کبھولوں میں بانتان کا مسئلہ سے اللہ راضی آئے پھر حضرت کے آدم کا معمول کیا تھا یہ گھر ہر بندے واسطے نہیں اور ہر بندہ اس گھر آستے نہیں ملکہ کبھیر گھریا کی دیانے منہ آستے آدم کی توبہ ہوگی کبھول پھر چلتے پھرتے اڑھتے پیٹھتے حضرت آدم تشمی جبتے تھے پانجتانے کے نام وہاں حسین بھی اس گھر تے پانجتانے کے نام ایامی اس میں گھر آگی کی تشمی پڑھتے اڑتے پیٹھتے چلتے پھرتے یا محمد یا علی یا سیدہ یا حسن یا حسین تو بولو اچھی بولو یا حسین ربین یا حسین یا حسین ربین یا حسین یا حسین نا حدری پانجتان کا نام کی تصمیفت ہے حضرت آدم نے ایک نام کی بہر کہا کرتے ہیں رب والحزت جن پانچ ناموں کے صدقے تُو نے میری توبہ کبھول کی میں وہ پانچ نام اپنی زبان سے لے تا نام محمد نام علی نام سیدہ نام حسن نام حسین رب والحزت جن میں اپنی زبان سے لفظ حسین ادا کرتا میرا دل روکتا ہے اور محمد نام حسین کتاب آئی پڑھی ہوئی ہے جسے بندے کی طبیعت خراب ہو وہ آدموں گا ہے آوازہ دکھا کے جاؤں گا گاڑی میں میں کتاب پڑھی ہوئی ہے جب حسین کا نام لیتا ہوں محمد نام حسین کے نام پہ جنہیں رو نہیں ہے اس لیے کہ یہ ہے مظلوم خدا حائے کہنے والوں کو سلامت کریں بے جرموں پہ خطا قتل کیا تھا خدا رونے والوں کو سلامت کریں بے جرموں پہ خطا قتل کیا تھا رب العزت میں حسین کی مارت حق چاہتا ختم نہیں میں اسے حسین کی یہ الفاظ ہے جنابے حضرت آدم میں مار بات چاہتا فرمایا آدم اگر تو حسین کی مارت پر چاہتا ہے تو سفر کا اگر ہر بندے تو سمجھ نہیں ہے بابا جی کہ کربلا کے زباد پہ جن ہے اگر دو لفن میں آواز تھے آدم کو بھی اللہ اگر حسین کی مارت پر کروائے تو سفر سے کرواتا ہے اس لیے معصوم کا فرماد ہے نمک سر اپنی کھا لینا ہمارے جن کی زیارت پر اپنا کرنا یہ میں ہاتھ بند کی افیر کرنا میں تعداد نظران و مظلومِ کربلا کے روزے کا مکنب بھائی کل آئے ہیں واپس کافی چہرے پیٹھے ہیں جو مجھے کربلا میں نظر آتے رہے ہیں بابا یہ میں مہینے جا رہے ہیں کافی سانے ظاہرین ہوں گے ایسے کئی بندے ایسے ہوں گے جو جانے کی تیاری ہیں یہ ہاتھ باندے میں اپنے سنی بھائیوں سے اپنی این کرنا چاہتا ہوں میں سنی بھائی جتنی بیری آج سن رہے ہو اللہ نے توفیر دی ہے حاج کرکی آئے ہو حضرت میری ریٹ باروز کا روزے پر ضرور جاؤ جس نے حاج کو بچایا ہے خدا حائے کہنے والوں کو سلام ہوں جو سباہ میں رو رہی ہیں جن آنکھوں میں غصور مولا کریں یہ آنکھ مظلوم کی ذریع دیکھنے آئیں میں دعا ملواتوں کو حائے نازمی کہنا میرے اللہ وہ جے بطول کے دکھی پہلوں کا واس ہے یہ ایامی اعزائیں ایامی سیدہائیں کوئی کنائی جنوں میں رات نہیں ہوتی یہ میں نے جھولی اٹھائی دیا تمہاری ان کا ہو چائے نا کو اور بیسے بھی معصوم کا برمان ہے جو اللہ کی مارگاہ میں بطول کی ٹوٹی بسریوں کا واس جات ہے بطول کی ٹوٹی بسریوں کی گواہ حسیلہ سے گواہ بانو خدا رہا نہیں کرتا جو مزرگ چہرے یہاں میں بیٹھے ہیں میں آپ سے بھی حفیل کروں گا ایامی فاطمی آئیں ٹی ٹی کے رونے کے دن میں ساری زندہ یہ بھی ہم روتے ہیں بطول کا گم کم نہیں ہو سکتا اے اس جملہ میں بھائی جو کہنے پہ پڑھ رہا ہوں پڑھنا میرے کچھ اور ہے لیکن بابا جی سفر میں بات آگی میں کرتے نہ ضرور نہیں سمجھتا بندے سوچتے ہیں کہ جی ایامی فاطمی آئیں تین جماعتی ثانی کو جناب زہرہ کی شہادت تھی اب تو شیعہ کو رونے سے بات آجانا چاہیے اب تو چھپ کر جائیں ہم ساری زندگی بھی روئیں تو ہمیں یہ بات رونے پہ نہیں مرنے میں منور کرتی ہے میں نے یہ جملہ کتاب میں پڑھا یقین کرو میرا دل کرتا نہ زمین شم ہو نہ خر پہ جاؤ ساری رات میں بیٹھ کرو پر آجان میں نے کتاب میں یہ پڑھا سہرہ درمار میں کھڑے ہوگے کہتی کہ اللہ کی قسم میں چھوٹی گئے خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت کبھی نہ جو اپنے دام میں جو بزول کی حرمت میں ہائے کہتے ہیں اب جو آنکھیں رو پڑی ہیں روتیں ہی آنکھوں سے دماغ مانگنا اللہ تمہیں مرنے سے پہلے کبھی والا کی زیارت کرو خدا رونے والوں کو کربلا لے مصر اللہ میرے بھائی کی پرشانیہ مولو زندگی والا بیٹھا بھی لے بابا جی کو جو بندے ہائے کہہ کرو دعا مانگو کبھیولیت کا بھائی دعا مانگو دعا مانگو مولا کربلا جانے کی اجازت دے جسہ اٹھاؤ پیسے جھوڑو زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جو یہ میں اپنی کرو ہاتھ باندھو جو لوگوانے بچے بچے میں پہنچ جاؤ کربلا بابا جی کا کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ آپ کو موقع ہے وہ سوالہ کہیں پڑھ دے پھر ہم آپ پس نہ آ جائے جب کربلا جانے کے لیے بیٹے قربان کرنے پڑھ دے ابھی سکون ہے جی سرائی صاحب تو دے تھے مولا مولا کے مولا آپ کی زندگی کریں ابھی سکون ہے پہلے ہاتھ کڑھانا پڑھتا تھا گھار کا بڑھنا فردہ میں بیٹے کو قربان کرتا پھر اب ابباس سنگھ اور امیہ کے کتے کربلا جانے کی اجازت دے تھے کوشش کرو کربلا جانے کی اور ایک بات حقیدیں بھی کہکے میں میں چھوڑنا چاہتا ہوں مولا کبھی نہ کہنا کوئی پوچھے کربلا جانتی جانتے ہیں کبھی نہ کہنا کی بلائے گے تو چاہے گے یہ حقیدے کے خلاف ہے یہ بات ہماری اتنی نوکات ہی ہے ہمیں حسین بلائے حسین جسے بلائے وہ حمیب ابن مظاہر ہوتا ہے خدا ہائے کہنے والوں کو سلام ہاتھ حسین جسے بلائے وہ ہر ہوتا ہے بس یہ دعا ہمیں گے بولا کربلا کی اجازت دے دے مرنے سے بہلے ہم کربلا دیکھ لیں ہر سال جاتا ہوں بھلا ہو سیئے زنیر کی مران چھلا دیتا مالک ان میں بچوں کی زندہ دی کریں ہر سال مجھ گریب کو مجھ گناہ گار بھر میں ساتھ لے کے جاتے میں چار بٹ بک کربلا کا زمار ہوں ہر سال جاتا ہوں کوئی نہ کوئی نہیں مانت کربلا میں دیکھتی آپ کو پہلی مرد میں جب میں کربلا آگیا تھا میں چھوڑا سا تھا چند میں سنی تھا شیعہ نہیں ہوا تھا لاہور میں مغلق ربانی مجلس تھی میں اس مجلس میں ریا سامر شاہ صاحب پیردان سلطان ساکری مولانکہ ترچاہ پاہن فرما دیتا انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجلس پڑھی میں نے ان کی مجلس پڑھی چھوٹا زدہ میں مجلس پڑھی میں نے مجلس پڑھی انہوں نے سریکی میں کہے وہ سریکی میں روڑنا چاہتے انہوں نے مجلس میں روک کے انہوں نے سریکی میں چھوڑا کہا انہوں نے کہا قسمت حسین گریب دی جب تھے لٹھا یا پھر کٹھا نہیں کہنا ہائی آکسی چھوڑا کربلا جا جب اس شرم آنے میں شکم آتم نہ کرے جب اسیدہ نہیں دکھنا ہائی ضرور آکھے مولانکہ جو ہائی کہہ کرو اور اسی جب شرم میں کربلا جانے چھوڑے میں آتا کیا کہا پر سابر شاہ صاحب نے جتھے لٹھا آئے اوٹھے کٹھا نہیں جتھے کٹھا آئے اوٹھے دفعہ نہیں خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رکھیں میں پہلی مرتبہ گیا کر بنا دو ازار تیرہ میں سریعہ کی خلاف سنانی صاحب ہمارے صاحب تھے میں کربلا پہچا ہیے چملے بچ پچے باہا جی میرے سہر میں نقشتے جتھے لٹھا آئے اوٹھے کٹھا نہیں جتھے کٹھا آئے اوٹھے دفعہ نہیں میں نے کربلا پہنچ کے سریعہ شاہ جی سرطار کو میں نے کہا کہ میرے شاہ جی میرا سارا کانڈان شتی ہے میں نے کہا شیعہ میں نیانے ایشویوں مارکت کے اس درگے پہ نہیں جس میں آگو زریعہ شاہ جی آؤ کیا استاد کے چملے میں نے اُٹھ سے سنے تھے خیرین انہوں نے کہا تھا کہ جگہ ہے تیر اُترنے والی جگہ قتل ہونے والی جگہ دفع ہونے والی جگہ میں نے یہ جگہ کو دیکھ لی حسین کہا دفع ہے میں جاتا ہوں میں تینوں مقاموں کی زیارت کروں سریعہ شاہ جی مجھے ساتھ لے گے نہرے انکوا کے کنارے مسجد ایمام زمانہ وہاں پہ کھڑے ہو کے سنگر میں لوگ کہا سلطانی صاحب یہ ہے وہ چگہ چاہاں پہ بھارتے دھوڑے سے خریب کی رہا ماں تم گھر کے ہائے تو ہو جی شیعہ بیٹھے جنہیں زیارت کر آیا ہے پسدیر کریا تو نہیں کہا ہوں دی شنانی صاحب پول کے بتائیم اگر تو نہیں کہا رہا یہی ہے وہ چگہ چاہاں سے بھاگ دے گھوڑے سے غریب زیر سے زلین پار آیا رونا تیرے بس میں نہیں ہائے تیرے بس میں شنانی صاحب کہا کہ چلو سلطانی صاحب ہم دوسری جگہ چلتے ہر مسجد ایمام زمانہ سے نکلے جنہیں زمار بیٹھے تصدیر کریا پہل تم سامنے ہے وہاں میں صدرہ شاہ رائے صدرہ سے گزر کے ہوئے سامنے ہے وہاں میں صدرہ اندر ہے مولا کا حرم حرم کے اندر ہے مقتل جائے اس میں میں وہاں سے چلا وہاں تک آیا تقریبا پانچ سو قدموں کا فاصلہ تھا میں وہاں پہ کھڑے کھڑے میرے جسم سے چاند نکل گئی رو رو کے سو اتنا غریب وہاں سے یہاں دیس گیا میرے جو بندہ جیسا ہائے نہیں آکھیا اور نظر کے شنجی بندہ شیئے ہی نہیں جنہیں گالبی سمدھی تو سہائے نہیں آکھیا غریب وہاں سے وہاں کیسے آیا دو سال میں سوچنا رہا پچھلے سال میں ایران گیا ایک آر ویڈیر ملے میں نے ان سے پوچھا کیولا پانچ سو سے زیادہ قدموں کا فاصلہ ہے غریب وہاں سے وہاں کیسے گیا وہ رو پڑھنگا لوگ ممبر میں نہیں پڑھتے کہیں بندے مرنا چاہیں پڑھنے سے پہلے وقت کا امام سے التجاہ کرنا کہ تمہیں پڑھنے کا حوصلہ دے انہیں سننے کا حوصلہ دے میں مولا سے التجاہ کر کے کہ تم مولا حوصلہ دینا میں پڑھ لوں یہ سن لے انہوں نے کہا روایت کے دعا ہے پہلی روایت غریب وہاں سے یہاں ایسے آیا جیسے اکبر ماتر ماتر کے مندے شیعہ میں تھے چزاک اللہ چزاک اللہ ماتر کی دیاری کر میں آخری چلے پڑھ دے گا دوسرا چلے آ را پڑے انہوں نے کہا سلطانی صاحب دوسرا چلے مر جانے کے لیے میں نے کہا بتا میں پڑھوں گا انہوں نے کہا دوسری روایت ہے غریب خود نہیں آیا اللہ لانت کرے شمر میں ایسے مظلوم کی صلوحوں میں ہاتھ گھلا غریب کر لے کے پہن کے خیموں کے خورے حساس کے گھنے تھا ہاتھ گھنے 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 ہاتھ گ